لندن کی ایک بس میں لڑکیاں سوار ہو رہی تھی جب بس بھر گئی تو ایک سردار سوار ہونی لگا کنڈیکٹر نے سردار سے کہا نو مور نو مور سردار غصے سے سالیہ مورنیاں تے ساریاں چڑھا لیں یعنی ہون مور آیا تے موت پہ گئیا بیٹا ماں میں بڑا ہو کی پائلٹ بنوں گا ماں بیٹا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری بیٹی کا جہاز ہے بیٹا گزرتے وقت اپنے گھر پر گولہ پھینک دیا کروں گا فقیر دس روپے دے دو صاحب چائے پیوں گا آدمی چائے تو پانچ کی آتی ہے نا فقیر گرل فرینڈ بھی پیے گی نا آدمی فقیر نے بھی گرل بنا لی فقیر نہیں صاحب گرل فرینڈ نے فقیر بنا دیا ببلی جانوں کل میرا برٹھڑے آ کیا دوگی پپو جانوں کو کیا چاہیے ببلی مجھے تو اس بار رنگ چاہیے پپو ٹھیک ہے میں رنگ دوں گا لیکن دیسیو مت کرنا بیلنس بہت کم ہے میرا ایک دوست کہتا تھا جان بھی مانگو گے تو حاضر ہے آج وہ اپنی گرل فرینڈ کو جان کہتا ہے اور میں مانگو تو گالیاں دیتا ہے مطلبی جھوٹا زندگی کا کوئی پتا نہیں سوتی وقت اپنی چیٹ ڈلیٹ کر کے سویا کریں ورنہ لوگ کہیں گے مرہوم ایسے لگتے تو نہیں تھے سردیوں میں کوئی مہمان اچانک گھر آ جائے تو حالات سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں کہ پہلے سوفے پر سے کمبل اٹھائیں کارپٹ سے موزے کرسیوں پر سے شالیں یا بستروں پر سے کپڑے کسی کے پاس کوئی ایسا میسج ہے جس کو گیارہ لوگوں کو فارورڈ کرنے سے کچن کے برطن خود بخود صاف ہو جائیں لڑکیاں اتنی معصوم ہوتی ہیں اتنی سی بات پر خوش ہو جاتی ہیں کیا چاول بنے ہیں روٹیاں نہیں پکانی پڑیں گی روٹیاں نہیں پکانی پڑیں گی